ایک زمانے میں اللیریا کے سرسبز و شدہ پیاست میں سکندر نامی ایک اکل مند اور انصاف پسند باشا حکومت کرتا تھا وہ اپنے والد کے انتقال کے بعد تخت پر بیٹھا نہ صرف تاج بلکہ اپنے لوگوں کی بڑی غیر یقینی صورتحال سے رہنمائی کرنے کی ذمہ داری باشا الیکزینڈر اپنی غیر متزلزل انصاف پسندی اور ہمدردی کے لیے جانا جاتا تھا اس کی رایہ اس کی مہربانی کی وجہ سے اسے پسند کرتی تھی اور پڑوسی ریاستیں اس کی سفارتکاری اور حکومت کی وجہ سے اس کی عزت کرتی تھی ایلڈوریا کے سکون کا ظالم بادشاہ ملاقی کے زیر حکومت پڑوسی ملک کے اندھیرے کی وجہ سے خطر لاحق تھا ملاقی نے اپنی تسلط کو بڑھانے اور ایلڈوریا کو فتح کرنے کی کوشش کی اس نے ایک مضبوط فوج جمع کی جو سکندر کی سلطنت پر حملہ کرنے اور قبضہ کرنے کے لیے تیار تھی خطرے کے بارے میں جاننے کے بعد بادشاہ سکندر نے گبرہت یا جارہت کا سہارہ نہیں لیا اس کی وجہ اس نے اپنے مشیروں کو نصر دولایا مشورہ طلب کیا اور ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جا جو خنزیری کا سہارہ لیے بغیر اپنے لوگوں کی حفاظت کرے بھارے دل کے ساتھ سکندر نے بادشاہ ملاقی سے ملنے کے لیے ایک صفاتی مشن پر جانے کا انتخاب کیا اس کا خیال تھا کہ ملاقی کے اقتدار کی پیاس کے نیچے اب بھی وجہ کی ایک جھلک ہو سکتی ہے ایک چھوٹے سے ریٹینوں کے ساتھ دشمن سلطنت کا سفر کیا کیکہ دربار کی طرف سے شکوکہ شبہات دشمنی کا سامنا کرنے کے باوجود وہ امن کے اپنی جستجوں میں ڈھلتا رہا کئی دنوں کے گفت و شکند کے بعد بادشاہ الیکزینڈر کا خلوص اور اپنے لوگوں کی فلاہ و بہبوت کے لیے لگن نے بادشاہ ملاقی کے دل کو نرم کرنا شروع کر دیا ظالم کو احساس ہوا کہ شاید رہم فتح سے زیادہ وقائے بہمی میں عزت ہے واقعات کے ایک طرحی مور میں مملکتوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا سرحد پر امن طریقے سے دوبارہ کھنچی گئیں تجارتی معاہدے قائم کیے گئے اور بخمی خوشحالی اور سلامتی کے لیے ایک اتحاد قائم ایلڈوریا کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کی فاتحانہ واپسی کا جشن منایا اسے جنگ کو روکنے اور امن قائم کرنے کے لیے ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا بادشاہ الیکزینڈر کی دانش مندی اور سفارت کاری کے لیے اٹل اظم نے نہ صرف سلطنت کو تباہی سے بچایا تھا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی تھی